اسلام علیکم فرانڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہومڈرس رائنہ رسے آر تو جی آج کی ویڈیو میں ہم بہت ہی پیارا سا گلے کا ڈزائن بنانے جا رہے ہیں تو بوٹ پائپنگ کریں گے اور بوٹ پائپنگ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے گول گلے پہ جو ہے نا وہ عریب کپڑے کی ہوتی ہے تو آج میں جو بتاؤں گی وہ کسی نے بھی نہیں بتائی کہ بھی سیدھے کپڑے سے جو ہے نا وہ گلائی میں ہم پائپنگ کیسے کر سکتے ہیں اور وہ بھی بوٹ پائپنگ یہ جو گلے کا � ہی ہوتی ہے پائپنگ سیدھے کپڑے کی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے گلے کی کٹنگ کر لینا ہے تو یہ میں نے بکرم لے لیا ہے اور اس کا ہم نے گلا جو ہے نا وہ گول گلے کی کٹنگ کرنی ہے میں اپنے حساب سے اپنی میرمینٹ لوں گی گلے کی آپ اپنے حساب سے اپنے گلے کی میرمینٹ کر کے تو آپ اپنا جو ہے نا وہ گلے کا نشان لگا لیں تو چڑھائی جو میں نے زیادہ لی ہے اور گہرائی میں کم لوں گی ٹھیک ہے چڑھائی میں نے چار انچ لی ہے اور اس کی گلے کی گہرائی جو ہے وہ ساڑھے تین رکھوں گی اور ایک باکس بنا لیں گے ہم اس طرح اچھا چوک میرا جو ہے نا وہ یلو دوسرا جو چوک ہے وہ میرا میرے سارے چوک جو ہے نا وہ ٹوٹ گئے ہیں اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا رمضان میں کہ میں اپنے چوک خرید لوں تو یہ میں بس آپ کو جسٹ بتانا ہے لمبائی چڑھائی اور یہ میں گلے کی ڈرائنگ کرنا بہت دفعہ میں سکھا چکی بھی ہوں میرے چینل پہ ویڈیوز موجود ہیں اگر آپ کو یہ اس کی سمجھ نہیں آئی تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اس کے نیچے ہم نے رکھنی ہے سلٹ گلائی کی ہم نے نشان لگا لیا ہے گلے کی گلائی کا تو اب ہم نے لیند کا نشان لگانا ہے کہ ہم نے سلٹ کہاں تک رکھنی ہے تو میں یہ تیرہ انچ تک رکھوں گی زیادہ لمبی سلٹ میں نے نہیں رکھنی ٹھیک ہے نا اوپر سے تیرہ انچ تک ہے ٹھیک ہے گلائے کا ہم نے یہ جو اوپر ڈرائی کی ہے نا گول گلائے گلائے اس کو بھی ایڈ کرنا ہے اس کے اندر تو یہ میں نے گلائے کی کٹنگ کر لینی ہے بلکل نئے طریقے سے آج جو ہے نا وہ پائپنگ لگنے والی ہے تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے یہ میں نے آدھی انچ کا جو ہے نا وہ پٹی آدھی انچ کی لی ہے تو یہ اس کو کھولیں گے تو ایک انچ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو کٹ اس میں میں نے ابھی نہیں لگایا ہے اس طرح ہم نے اس کو گلے کو پریس کر لینا ہے تو یہ میں ابھی آپ کو پریس کر کے دکھاتی ہوں تو یہ گلہ میں نے پریس کر لیا ہے اچھا جی یہ درمیان والا جو پیس نکلا تھا وہ میں نے اس کو ایسے رکھ کے تو پریس کیا ہے یہ اچھا خاصہ جڑ گیا ہے ویسے اس کے ساتھ تو یہ آپ نے بھی اسی طرح ہی کرنا ہے کیونکہ اس کی گلہ جو ہے نا وہ کھولانا ہو جائے پریس کرتے ہوئے ٹھیک ہے آدھی انچ کا مارجن چھوڑ کے ہم نے گلے کی کٹنگ کر دینی ہے باقی کا کپڑا کاٹ دینا ہے اور یہاں پہ لگانا ہے کٹ دونوں طرف ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے کر لینا ہے فولڈ درمیان میں نے نہیں کیا تھا اس کا تو آپ فولڈ کرنے سے پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے یہ دیکھیں میں نے درمیان کر کے تو اس کے درمیان میں جو ہے نا وہ نشان لگا لیا ہے اب ہم نے سائیڈیں یہ فولڈ کر دینی ہے فٹا فٹ سے کٹ آپ نے یہ ضرور لگانے جو میں نے ابھی لگایا یہ ایک سائیڈ کا لگایا تھا دوسرا سائیڈ میں بھول گئی تھی دوسری سائیڈ کو میں نے اب لگایا تو فٹا فٹ سے ہم نے اس کو فولڈ کر لیا ہے لیں جی گلہ ہمارا ہو گیا ہے فولڈ اور اب ہم نے بکرم کے ساتھ ساتھ پکڑ کے تو سارا کپڑا نکال دینا ہے ہم نے مارجن نہیں رکھنا کیونکہ اس کے اوپر پائپنگ لگنی ہے پائپنگ بھی کئی طریقوں سے لگتی ہے ہر طرح سے آپ لگا سکتے ہیں تو یہ جو ہے نا بھول پائپنگ میں پہلے بھی لگانا سکھا چکی ہوئی اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ میں نے اور طرح لگائی تھی یہ میں اور طرح لگاؤں گی تو طریقے الگ الگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اس طرح اس کو رکھ کے یہاں پہ درمیان میں سینٹر کر لینا ہے آپ نے پننے لگا لینی اگر آپ بگنر ہیں تو یہ دیکھیں درمیان کا جو میرا وہ ہے نا میں نے نشان لگایا وہاں ہے کریز ڈالی ہوئی ہے تو میں اس کریز کو سینٹر میں رکھوں گی کمیز کے سینٹر میں رکھوں گی رکھ کے تو اوپر سے لگا دوں گی سلائی یہ الٹی سائیڈ ہے کمیز کی الٹی سائیڈ پہ ہم گلے کو رکھیں گے اور اس کے اوپر میں نے سلائی لگا دی یہ درمیان میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے جو ہے نا وہ یہ جو درمیان میں سلائی لگائی ہے اس کے بالکل ساتھ ساتھ ایک سوتر اس طرف ایک سوتر دوسری طرف سلائی لگاؤں گی ٹھیک ہے اس کے بالکل ساتھ ساتھ لگاؤں گی صرف کینچی کا کٹ لگے گا اس میں بس تو کیونکہ یہ میں نے درمیان میں سے پٹی کاٹ نہیں ہے تو درمیان کی جو سلائی لگائی ہے وہ تو کٹ جائے گی اس لیے وہ درمیان کی سلائی جو ہے نا وہ فکس کرنے کے لیے لگائی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح یہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ اب گلائی میں اس کو سلائی لگا دیں گے یہاں پہ ہم نے گلائی میں اس کو سٹیچ کر دینا ہے تاکہ گلہ جو ہے نا وہ کمیز کے ساتھ اچھے طریقے سے اٹیچ ہو جائے اور پھر ہم اس کو مگزی لگائیں یہاں پہ بھی ہم نے صرف کنارے کی سلائی لگانی ہے جسٹ اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے گلے کو یہاں پننے کام نہیں آئیں گی یہ ہمیں سلائی لگانی پڑے گی اور ہم نے ناپ کے دیکھ لینا ہے کہ ہمارا گلہ جو ہے وہ کھلا تو نہیں ہو رہا ہاں ویسے پننے لگا لیں آپ سلائی لگانے سے پہلے پنپ کر لیں تاکہ آپ کا گلہ جو ہے وہ کھلا نہ ہو جائے تو اب ہم نے اس کو بھی اس کے ساتھ ساتھ پکڑ کے تو کٹ دینا ہے کمیز کا گلہ بھی ہم نے کٹ دیا ہے تو یہ ہمارا گلہ کٹ گیا ہے اب ہم نے درمیان میں سینٹر میں جو سلائی لگائی تھی اس کو بھی میں نے کٹ دینا ہے یہ بڑے احتیاط سے کٹنا ہوتا ہے کہ جو ہم نے سلائی لگائی بھی ہے وہ کٹے گی تو ٹیڑا ہو جائے گا تو یہ ٹیڑا نہیں ہونا چاہیے چی تو گلے کی سلٹس کا کٹ میں نے لگا لیا ہے اور اب آپ پہلے ترپائی کر لیں مگزی لگانے سے پہلے نہیں تو آپ پہلے مگزی لگا لیں میں مگزی لگاؤں گی پہلے یہ دیکھیں یہ میرے پاس پٹیاں ہیں یہ بارڈر میں سے نکلی ہیں یہ تو یہ جو ہے نا تھوڑی سی وہ ہے عریب نہیں ہے یہ آڑی پٹی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو میں نے پریس کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے دونوں طرف سے مول لیا ہے تو دونوں طرف سے فولڈ کرنے کے بعد یہ پونینج کی پٹی بجی ہے اس کو ہم اس طرح رکھیں گے اور ایسے ہم گلائی کے ساتھ سلائی لگا دیں گے ایک سوتر یا ڈیر سوتر کی چڑائی میں سلائی لگائیں گے ٹھیک ہے بہت زیادہ چوڑی نہیں لگائیں گے ایک اور چیز میں بتاؤں کہ ہم عریب پٹی لگا رہے ہیں یا سیدھی لگا رہے ہیں یا آڑی لگا رہے ہیں تو ہم اس کو ذرا تھوڑا سا کھینچ کے لگائیں گے ہلکا سا اتنی بھی نہیں کھینچیں گے کہ چونٹ پڑ جائے تو کیونکہ یہ عریب نہیں ہے تو اس کی چونٹ پڑ سکتی ہے تو اس طرح ہم نے اس کا کورنر بنا لینا آرام سے بن جاتا ہے کچھ نہیں آپ نے کرنا بس اس کو موڑ کے ادھر اوپر رکھ دینا ہے تو یہ کورنر بھی بہت آرام سے بن جاتا ہے اور یہ میں نے اینڈ تک لگا دینی ہے اور اینڈ پہ آکے اس کو کٹ کے فولڈ کر دینا ہے اگر آپ سلائی میں بھی فولڈ کر سکتے ہیں تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہ ایک سائٹ پہ کمپلیٹ کر لی ہے تو یہ دیکھو اس کی جو فالتو تھی پائپنگ وہ کٹ دیئے اور اس کو میں نے فولڈ نہیں کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ آئے گی یہ کتنی باریک سی پائپنگ لگے گی ٹھیک ہے اب ہم نے دوسری طرف بھی اسی طرح لگا لینی ہے تو میں یہ کنارے نیچے والے جو ہے نا یہ بعد میں فولڈ کروں گی ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ بھی فولڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے بعد میں فولڈ کریں تو وہ زیادہ ٹھیک رہتا ہے تو اس کو بھی ہم نے اسی طرح لگا لینا ہے اس کے اوپر رکھ کے آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی دوسری طرف بھی ہم پھٹا پھٹ سے لگائیں گے اور یہ آگئے ہیں ہم گلائی پہ تو اس طرح ہم نے اس کا کورنر بنانا ہے وہ انڈ تک سلائی نہیں لے کے جانی اور نہ پیچھے رکھنی ہے بس جتنی ہم فاصلہ سلٹ کا لے کے آ رہے ہیں نا اتنا ہی ہم نے گلائی میں لینا ہے تو یہ اس طرح ہم نے پکڑ کے تو گلائی پہ جو ہے نا وہ یہ پائپنگ لگا دینی ہے اب ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے بہت ہی آرام سے آسانی سے فولڈ ہو گئی تھی یہ دیکھیں یہ اس طرح ہم نے فولڈ کر کے اس کے اوپر سلائی لگا دینی ہے یہ کورنر بھی یہ دیکھو بڑے ہی آرام سے بن گیا تھا یہ کورنر اور بہت پیارا بنتا ہے بوٹ پائپنگ کا کورنر سب سے زیادہ پیارا بنتا ہے بلکل اس کی جڑ میں سلائی لگائیں گے یہ جو پائپنگ ہے نا پائپنگ کی جڑ میں سلائی لگائیں گے بوٹ پائپنگ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو سائیڈ پہ مطلب سلائی سائیڈ پہ لگے نا تو وہ اچھی نہیں لگتی اس کی جڑ میں لگے تو اچھی لگتی تو یہ کورنر ہمارا بن گیا ہے اب ہم نے سلٹس کے اوپر سلائی لگانی ہے مغزی لگا کے فولڈ کر کے تو اس کے اوپر سلائی لگا دینی ہے اب یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے یوں کر کے فولڈ کیا اور ایک طرف لمبائی میں فولڈ کیا دوسری طرف ہم نے چڑھائی میں اس طرف کلائی میں فولڈ کر کے اس کے اوپر سلائی لگا دیں گے تو یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہوتا ہے بوٹ پائپنگ کے انڈز کو فولڈ کرنے کا تو بہت ہی آرام سے بہت ہی خوبصورتی سے یہ فولڈ ہو جاتا ہے اور اس میں صفائی بہت اچھے طریقے سے آتی ہے تو ہم نے دوسری طرف بھی اسی طرح اس کو موڑ کے تو ہم نے اس کے اوپر سلائی لگا دینی ہے اگر آپ پہلے ہی موڑ دیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے آپ کو جس طرح آسان لگتا ہے آپ اسی طرح کر لیں تو مجھے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب پہلے ہم فولڈ کرتے ہیں تو تھوڑا سا انیس بیس کا فرق رہ جاتا ہے تو اس میں پھر وہ فرق نہیں رہتا اونچا نیچا نہیں ہوتا دونوں سائیڈیں برابر آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو بھی فولڈ کر کے تو اوپر سلائی لگا دینی ہے تو یہ ہماری پائپنگ جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے گلا بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے اس کے نیچے لگانی ہے بٹن ٹیک یہ میں نے کپڑا لے لیا ہے اور اس کی ہم نے لیندھ لے لینی ہے جتنی وہ لمبی ہے اور اس کی چڑھائی کم کر دینی ہے کیونکہ یہ مگزی کے نیچے لگنی ہے پٹی کے نیچے نہیں لگنی تو یہ بہت کم چوڑی چاہیے ایسے ہم نے دونوں سائیڈوں سے فولڈ کرنا ہے اور اس کو دونوں کو آپس میں ملا دینا ہے اور اس کے اوپر لگا دینی ہے سلائی یا پھر آپ اس کے اوپر پریس کر دیں تو تو بھی ٹھیک ہے تو سلائی لگا دی ہے پھر بھی ٹھیک ہے نہیں رہتی سلائل لیے لگانی ہوتی ہے کہ ہم پریس نہیں کر سکتے تو چلو جس سلائل لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بٹن ٹیک بن گئی اور اب ہم نے اس کو نیچے رکھ کے تو اس کے سلائل لگا دینی ہے اور اس کے اوپر ہم لگائیں گے ڈوری ڈوری جو ہے نا وہ بنا کے لگائیں گے وہ بھی آپ دیکھئے کہ میں کیسے میں تو گھر پہ بنا کے لگاتی ہوں ریڈی میں ڈوری جو ہے نا وہ بہت کم لیتی لیں جی بٹن ٹیک ہماری لگ گئی ہے اور اب ہم نے اس کے ساتھ ڈوری بنا کے تو اٹیچ کرنی ہے ڈوری بنانے کے لیے میں نے یہ دھاگا جس سے میں نے جو ہے نا وہ سلائل کی ہے اسی وہی دھاگا میں نے یہ اس کو اس کی ڈور بنا لی تھی ٹھیک ہے نا بل دے کے تو اب اس میں میں موٹی پی رہو کے تو اس کی دونوں سائیڈوں پر موٹی پی رہوں گی اور یہ ڈوری بن جائے گی ٹھیک ہے یہ ٹسل ڈوری بن جائے گی ٹسل والی تو اس طرح یہ موٹی میں نے رکھے ہوتے ہیں یہ میرے پاس ہوتے ہیں ہمیشہ اس کو میں استعمال کر لیتی ہوں ڈوری بوری بنانے کے یا گلے میں لگانے کے کام آتے رہے ہیں تو اگر آپ نے یہ ڈوری بنانے سیکھنی ہے تو میں الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گی تو یہ بیوٹیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اگر میں اس میں بنانا سکھاتی تو سیمپل سی ڈوری ہے اور ایک سائیڈ سے ہی میں دونوں ٹسل بناؤں گی ایک سائیڈ سے ہی دونوں ٹسل کے جو ہے نا وہ موٹی پی رہوں گی تو یہ دیکھیں جی ڈوری بن کے ریڈی ہو گئی یہ بہت خوبصورت سی پیاری اور یہ کبھی بھی نہیں کھلے گی اتنی مضبوط ہوتی ہے یہ اب ہم نے اس کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے اگر آپ بٹن لگانا چاہتے تو بٹن لگا لیں مجھے یہ ڈوری پسند تھی تو میں نے ڈوری لگا یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے فیملی فرنٹ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور میرے ویڈیو کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو اس طرح اس کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے اور اس کو کھولنا تو ہے نہیں بس یہ ڈیکوریشن کے لیے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ